موسیقی آٹھ کی ویڈیو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارے میں ویڈیو کا آغاز ہی ان کی وفات سے میں کروں گا اور یہ آپ کو بتاؤں گا کہ وقت نزا ان کی کیا حالت تھی اور پھر ان کی وفات کے بعد لوگوں کی ریمارکس ان کے بارے میں کیا تھے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اصلاحات کا عمل تھا یا جو اعتصاب کا عمل تھا اس کو کہاں سے شروع کیا اور کتنی جلدی پائے تکمیل تک ہو جائے تو اگر نیت صالح ہو اور ارادہ نیک ہو تو ہر کام ممکن ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اگر میرے چینل پر نئے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانے بنو امیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے گلو خلاسی کرانے کے لیے ان کے خادم کو سادش میں شریک کیا اور ایک ہزار دینار دے کر اسے آپ کو زہر دینے پر آمادہ کر لیا جب وہ اپنا کام کر چکا تو آپ کو اس سادش کا علم ہو گیا آپ نے اس غلام سے وہ ہزار دینار منگوا کر بیت المال میں جمع کرا دیئے اور اسے حکم دیا کہ یہاں سے دور چلے جاؤ کوئی تمہیں دیکھ نہ پائے جو ہونا تھا وہ ہو چکا اب میری وجہ سے تم موت کے موں میں نہ جاؤ جب آپ کا آخری وقت آن پہنچا اور نزا کی کیفیت شروع ہوئی تو آپ نے سب لوگوں سے فرمایا کہ مجھے تنہا چھوڑو سب لوگ اٹھ کر چلے گئے تو آپ کی بیوی فاطمہ اور ان کا بھائی مسلمہ بن عبد الملک دروازے کے قریب کھڑے رہے انہوں نے سنا آپ فرما رہے ہیں بسم اللہ تشریف لائیے یہ صورت نہ آدمیوں جیسی ہے نہ جنوں جیسی تھوڑی سی خاموشی کے بعد آپ نے باعواز بلندی آیت پڑی اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے مقرر کرتے ہیں جو زمین پر تکبر اور فساد نہیں چاہتے اور انجام کار خدا کا خوف رکھنے والوں ہی کے لیے ہے جب کچھ دیر تک آواز نہ آئی تو آپ کی بیوی اور سالہ دونوں اندر گئے دیکھا کہ آپ وفات پا چکے ہیں محمد بن معید کا بیان ہے کہ میں شاہرون کے پاس گیا تو اسے نہائید غمگین صورت بنائے زمین پر بیٹھے ہوئے پایا میں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے بادشاہ بولا تمہیں معلوم نہیں کیا ہوا میں نے پوچھا فرمائیے کیا ہوا شاہرون نے کہا مرد سالح کا اتقال ہو گیا ہے میں نے پوچھا وہ کون ہے بولا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر بولا اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی شخص مردوں کو زندہ کر سکتا تھا تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہی تھے مجھے اس تاریک الدنیا راہب کی حالت پر کوئی تاجب نہیں جس نے دنیا کو چھوڑ کر اپنا دروازہ بن کر لیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا مجھے تو تاجب اس شخص پر ہے جس کے قدموں کی نیچے دنیا تھی لیکن اس نے اسے پامال کر کے راہبانہ زندگی اختیار کی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات پر مسلم ہی نہیں غیر مسلم کی روئے مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا کہ ایک مجھے عیسائی ملا تارروف کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے وقت موجود تھے میں نے کہا ہاں یہ سن کر وہ رو پڑا اور ان کے حق میں رحمت خداوندی کی دعائیں کرنے لگا میں نے پوچھا تم ان کے لئے رحمت کی دعا کیوں مانگتے ہو وہ تو تمہارے مذہب پر نہ تھے اس پر اس نے کہا میں عمر کو نہیں رہوتا میں تو اس روشنی پر رہتا ہوں جو زمین پر تھی اور اب پچھ چکی ہے ایک شخص نے عبدالرحمان بن قاسم بن محمد بن عبی بکر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ حضور مجھے کوئی نصیت فرمائی ہے وہ بولے آیا تمہیں وہ نصیت کروں جو میں نے دیکھی ہے یا وہ جو صرف سنی ہے اس نے عرض کی جو آپ نے دیکھی ہے وہی فرمائی ہے عبدالرحمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے سنو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وفات کے وقت گیارہ لڑکے چھوڑے ان کا کل ترکہ سترہ دینار تھا جس میں سے پانچ دینار ان کے کفن پر سرف ہوئے دو دینار سے قبر کے لیے زمین خریدی گئی اور باقی لڑکوں میں تقسیم ہوا ہر لڑکے کے حصے میں انیس انیس درہم تقریبا پانچ سو پاکستانی روپے آئے حشام بن عبدالملک بھی گیارہ لڑکے چھوڑ کر مرا جن میں سے ہر ایک کو دس دس لاکھ درہم ملے لیکن میں نے عمر بن عبدالعزیز کے ایک لڑکے کو دیکھا کہ اس نے ایک دن میں سو گھڑے جہاد کے لیے خدا کی راہ میں دیئے اور حشام کے ایک لڑکے کو دیکھا جس کو لوگ صدقہ دے رہے تھے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے وقت نہ صرف مسلمان نہائیت غمگین ہوئے وہ مسلمان جس کو آج کی زبان میں میڈل کلاس کہا جاتا ہے یا لوگر میڈل کلاس کہا جاتا ہے یا غریب لوگ بلکہ غیر مسلم بھی نہائیت غمگین ہوئے کہ ان کے خیال میں ان کا جو سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا تھا وہی دنیا سے رخصت ہو گیا انتہائی انصاف پسند انتہائی معاملہ فہم اللہ سے ڈرنے والے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے راضی رکھنے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اگر آپ مکمل بائیوگریفی پڑھیں اگر آپ مکمل ان کی لائف اسٹوری پڑھیں تو آنکھوں میں آسوہ آ جاتے ہیں آپ خلافت سے پہلے جو کپڑا ایک بار پہن لیتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے جو خوشبو ایک بار لگا لیتے تھے دوبارہ استعمال نہیں کرتے تھے جس گلی سے گزر جاتے تھے تو لوگوں کو ان کی خوشبو سے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزریں لیکن خلافت کے بعد آپ نے اپنے معامولات کو اس طرح چینٹ کیا کہ دنیا دنگ رہ گئی اور اعتصاب کا عمل آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان سے شروع کیا اور اتنی تیزی سے شروع کیا کہ دنیا حیران و ششدر رہ گئی وہ تمام زمینیں وہ تمام جائدانیں وہ تمام املاک وہ تمام پیسہ جو پچھلے خلفانیں لوگوں سے زبردستی چھین کر اپنے رشتداروں میں باتا تھا آپ نے وہ سب حقداروں تک واپس دلایا اور یہ کام تقریباً ایک سال کے کلیل مدت میں پائے تکمیل تک موز گیا بنو امیہ نے کئی وفت بیجے کہ بھئی ہم ہمیں چھوڑ دیں اور لوگوں کو اصلاحات میں شامل کریں ہمیں جس حال میں ہمیں ہمیں اسی حال میں رہنے دیں لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں جو چیز بھی آپ لوگوں نے غبن کی ہے لوگوں کا حق مارا ہے میں اس سب واپس کروں گا اور اس کی پوچھ مجھ سے ہوگی اور آپ نے یہ کر کے دکھایا تو اگر نیت ثابت ہو نیت سالم ہو نیت نیک ہو تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے بھی ملا جاتا ہے اور نیک ارادوں کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے اور اصلاحات بھی ممکن ہو جاتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جو اصلاحات ہوئی اور جس تیدی سے ہوئی وہ ناقابل یقین تو نہیں کہہ سکتے ہم اس کو آج بھی وہ کام ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے نیت جو ہے وہ ہمیں سالم چاہیے ایسی نیت چاہیے کہ واقعی میں نے یہ کام کرنا ہے نچلی سطح پر آ کر آپ نے اپنی زندگی گزاری بالکل عوام کی سطح پر آ گئے اپنے گھر کے اندر چراخ تک روشن نہ کیا سرکاری پیسوں کا اور ہمیشہ آپ کو یہ فکر دامنگی رہتی کہ کئی ایسا نہ ہو کہ میں سرکاری پیسوں میں سے کچھ لے لوں اپنی دنخواہ اڈوانس لے لوں جو کہ پہلے ہی بہت کم تھی اور یہ نہ ہو کہ میں مر جاؤں تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہوگا کون اس کو اتارے گا آپ نے وہ اکثر یہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ ان کی شہزادیاں عید کی موقع پر ان کے پاس آئیں اور کپروں کا تقاضہ کیا آپ نے اپنی تنخواہ اڈوانس کے طور پر لینی چاہیے لیکن آپ کے خادم نے کہا اگر آپ مر گئے تو کیا ہوگا اب آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے اور آپ نے یہ ارادہ بھی ترک کر دیا تو جب یہ عالم ہو اور جب یہ صورتحال ہو خوف خداوندی کا تو پھر ظاہر ہے کہ جو شخصیت ہوگی وہ کتنی عظیم ہوگی اس لئے ان کا تذکرہ آج بھی کیا جاتا ہے بار بار کیا جاتا ہے اور ہر وقت کیا جاتا رہے گا قیامت تک کیا جاتا رہے گا اور ان کو خلفہ راشد میں شمار کیا جاتا رہے گا تو ایک عظیم ترین انسان تے اللہ تعالیٰ ان کے ست کے ہماری بھی مغفرت فرمائے تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پھر ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ